بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ على حبیبہ محمد وآلہ وسلم حجرت مدینہ کے پانچویں سال غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا اس کو غزوہ احضاب اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس جنگ میں یہودیوں کے مختلف قبائل اور ان کے گروہ کفار مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے اور چونکہ اس جنگ میں مدینہ تعیبہ کے گرد خندقیں کھو دی گئی تھی اس لئے اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں اس جنگ کا واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نظیر کے یہودیوں کی جماعت کو جلاوطن کر دیا تھا اور ان کی ایک ٹولی جو خیبر میں جا بسی تھی وہ مکہ پہنچی اور کعبہ کے پردوں کے قریب کفار مکہ کے ساتھ مسلمانوں سے دشمنی کا اہد باندھا جب کفار مکہ کے ساتھ اہد استوار ہو گیا تو مختلف قبائل کو ساتھ ملا کر یہ تقریباً دس ہزار کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو مہاجرین و انصار کو طلب فرمایا اور مشورہ کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر خندق کھودنے پر اتفاق ہوا کتاب سیرت النبی از ابن حشام جلدوم میں تحریر ہے کہ جب کفار مکہ اور یہودی قبائل کے لشکر کی اتلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا اور مسلمانوں کو رغبت دلانے کی خاطر خود بھی اس کے کھودنے میں مصروف ہوئے مسلمان نہایت مستعدی سے اس کام کو کرتے تھے اور مدینہ کے منافقوں کا یہ قائدہ تھا کہ بغیر اجازت گھروں کو بھاگ جاتے تھے چونکہ مدینہ منورہ کے بعض گوشے امارتوں اور بازاروں سے محفوظ تھے لہٰذا ان مقامات کو جو کوہ سلا کی جانب کھلا میدان تھا خندقیں کھودنے کے لیے منتخب کیا گیا سب سے پہلے خندقوں کے لیے نشانات لگائے گئے ہر دس آدمیوں کے لیے چالیس گز زمین تقسیم کی گئی حضرت سلمان فارسی دس آدمیوں کی برابر کام کرتے تھے مہاجرین و انصار میں ہر کوئی چاہتا تھا کہ سلمان ہمارے ساتھ شامل ہو کر کام کریں اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان منہ اہل البیتی سلمان ہمارے اہل بیعت میں سے ہے خندقوں کی خدائی کے لیے سامان بنو قریضہ کے یہودیوں سے کرائے پر لیا گیا اس وقت موسم بدل رہا تھا تھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور صحابر پر بھوک کا غلبہ تھا وہ خدائی کے لیے کندوں پر اور سروں پر مٹی دھوڑتے تھے ان کے پاس غلام نہ تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ محنت و مشکت اور بھوک کی نکاہت دیکھتے تو دعا فرماتے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم خندق کھودنے میں مصروف تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا سخت پتھر نکل آیا جس پر کچھ اثر نہ کرتا تھا صحابہ نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ایک سخت چٹان نکل آئی ہے جو خندق کی خدائی میں رکاوٹ ڈار رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے حالانکہ آپ کے شکمیں اثر پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندہ ہوا تھا اور ہم نے بھی کافی وقفے سے کوئی چیز چکھی تک نہ تھی اللہ کے رسول نے ہتھوڑا لے کر اس چٹان پر مارا تو وہ ریت کی مانند ریزہ ریزہ ہو گئی سیرت النبی از ابن حشام جلدوم میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خندق کی خدائی میں مصروف تھے اور میری پاس ایک چھوٹی سی بکری تھی میں نے خیال کیا کہ اگر میں اس بکری کو زبا کر کے اللہ کے رسول کی دعوت کروں تو بہتر ہے پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں جس قدر جاؤ ہوں ان کو پیس دو اور بکری کا گوشت پکا لو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کروں گا جب شام ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے ساتھ گھروں کو واپس ہوئے چونکہ یہی قائدہ تھا کہ دن بھر خندق کھوتے تھے اور شام کو گھر چلے آتے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک بکری زبا کر کے پکائی ہے اور آپ کی دعوت کرتا ہوں آپ میرے گھر تشریف لے چلیں حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول تنہا میرے ساتھ تشریف لے آئیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سنتے ہی ایک شخص کو حکم دیا کہ پکار کر آواز دے دو سب لوگ جابر کے مکان پر چلے آئیں کیونکہ جابر نے دعوت کی ہے جابر کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سن کر کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون لوگوں کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے اور ہم نے کھانا نکال کر آپ کے سامنے رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر سے فرمایا کھانے کو کپڑے سے ڈھاب دو اور سب نیچے سے نکال کر کھانا کھاتے رہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نوش فرمایا اور پھر بعد میں سب لوگوں نے کھانا نوش کیا سب کھاتے جاتے تھے اور چلتے جاتے تھے یہاں تک کہ تمام اہل خندق کھا کر فارغ ہو گئے بیس دن کی محنت و مشکت میں تیس فٹ چوڑی اور بائیس فٹ گہری خندق تیار ہوئی جب مسلمان خندق کی خدائی سے فارغ ہو چکے تب کفار کا لشکر نمودار ہوا اہل عرب چونکہ خندق سے واقف نہ تھے اس لئے کفار مدینہ کی گرد خندق دیکھ کر حیران رہ گئے اور سوالی انداز میں ایک دوسری کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ سلا کے دامن میں تین ہزار صحابہ کی جماعت کے ساتھ قیام فرمایا اور سرخ چمڑی کا خیمہ اللہ کے رسول کے لئے نصب کیا گیا دونوں افواج کے درمیان خندق حائل تھی اس کے بعد حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ کو تین سو افراد کے ساتھ مدینہ کے مکانات، قلوں اور گھروں کی حفاظت کے لئے روانہ کیا اس جنگ میں حضور علیہ السلام کی پھوپی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کا واقعہ بھی پیش آیا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک یہودی کو دیکھا کہ ہمارے قلعے کے گرد پھر رہا ہے اس قلعے میں مسلمان عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لئے حضرت حسان بن ثابت مامور تھے حضرت صفیہ جانتی تھی کہ یہ بنی قریضہ قبیلے کا یہودی ہے بنو قریضہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا اہد توڑ دیا تھا اور اب وہ مسلمانوں کے دشمن تھے وہ شخص یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ایک لاتھی لے کر قلعے سے باہر نکلیں اور اس یہودی کو مار مار کر قتل کر دیا اور پھر خود ہی اس کا سر کاٹ کر قلعے کے باہر پھینک دیا اس کے بعد کسی اور یہودی کی قلعے کے پاس آنے کی ہمت نہ ہوئی امام محمد جریر تبری فرماتے ہیں کہ جنگ خندق میں ایک نامور پہلوان عمر بن عبدود نے اپنے چند ساتھیوں کے ہمرا ایک جگہ سے جہاں سے خندق کم چوڑی تھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر پار کر لی عمر بن عبدود سو جنگے لڑ چکا تھا اور اتنا طاقتور تھا کہ جانور کی کھال پر اگر کھڑا ہو جاتا تو بے شمار لوگ اس کھال کو اس کے پاؤں کے نیچے سے کھینچ نہیں سکتے تھے بلکہ کھال پھڑ جاتی تھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے پاس آ کر خیمے میں اپنا نیزہ مارا اور کہا ہے کوئی جو میرے مقابلے پر آئے کتاب نور الابسار میں ہے کہ اس نے کہا یا محمد تمہارے مسلمانوں کی غیرت کہاں ہے جسے جنت میں جانے کا شوق ہے وہ آئے اسے میں جنت میں بھیجوں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود تمام صحابہ سے فرمایا ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے کوئی نہیں اٹھا مگر علی اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ دوسری بار پھر فرمایا تو پھر علی اٹھے فرمایا علی بیٹھ جاؤ تیسری بار بھی صرف علی اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو لے کر خیمے میں گئے اور فرمایا یا علی یہ عمر ہے عرض کیا علی نے پھر کیا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو اپنی نالین پہنائی اپنی زرہ پہنا کر کمر بند لگایا اپنی تلوار ذلفکار لٹکائی اور سب کے سامنے علی کو اپنا امامہ پہنایا اور فرمایا یا علی ہم نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا اور اسے یعنی عبدبد کو تیرے حوالے کیا جب روز احزاب مولا علی عمر بن عبدبد سے جنگ کے لئے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے کتاب مدارج النبوت جلدوں میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی کا اس غزوہ میں ایسا مقابلہ و مقاتلہ ہوا جو اقل و فہم کی حدود سے معورہ ہے جیسا کہ احادیث میں ہے کہ حضرت علی المرتضی کا یوم خندق مقابلہ کرنا قیامت تک کی میری امت کے آمال سے افضل ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس مغرور پر علی کی مدد فرما روایت ہے کہ مولا علی نے عبدالحق سے کہا جلدی نہ کر میں علی آ رہا ہوں جب مولا علی عمر بن عبدالحق کے سامنے گئے تو اس نے پوچھا کون ہو فرمایا علی اس نے کہا علی ابن عبد مناف فرمایا علی ابن عبی طالب ابن عبد المطلب اس نے کہا بھتیجے تم تم تو بھی تیس سال کے ہو میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا مولا علی نے فرمایا لیکن میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں ایمان لے آو یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ سیرت النبی از ابن حشام جلدوم میں ہے کہ اس جواب سے عمر بن عبدالحق بہت غصہ ہوا اور اپنے گھوڑے سے اتر کر پہلے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ کر ہلاک کیا پھر علی پر وار کیا ابن جریر تبری لکھتے ہیں کہ مولا علی نے اس کا وار اپنی ڈھال پر روکا اس نے دوبارہ وار کیا مولا علی نے پھر اسی طرح ڈھال پر روکا اس نے تیسرا وار کیا تو تلوار کا وار ڈھال کاٹ کر آپ کے کندے پر لگا جس سے زخم ہوا پھر مولا علی نے پلٹ کر حملہ کیا اور ایک ہی وار میں ڈھال کاٹ کر اسے کندے سے نیچے تک دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساقلین کی عبادت ایک طرف اور علی کی آج کی ایک ذرب ایک طرف جنگ خندق کے بعد عمر بن عبدوت کی بہن نے اس کی لاش دیکھ کر کہا بھائی تمہارا قاتل بہت کریم ہے نہ تمہاری تلوار لی نہ زرہ لی تمہارے قاتل پر ہسوں یا تم پر روں اس جنگ میں نعیم بن مسود نامی ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر کفار اور یہود کے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے ایسی باتیں کی کہ دونوں فریقوں میں پھوٹ پڑ گئی اور مشرقین ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے سورہ احضاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصے میں بھرا ہوا لٹایا انہیں کچھ بھی ہات نہ آیا اور اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی اپنے ذمہ لے لی اور اللہ طاقتور غالب ہے کفار کے لشکر نے چوبیس روز تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا سوائے تیر اندازی کے اور جنگ نہ ہوئی یہاں تک کہ سب اس محاصرے سے تنگ آ گئے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے روز خندق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی دعا ہے جسے پڑھوں کیونکہ ہمارے دل موں کو آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی دعا مقبول ہوئی اور حق تعالیٰ نے آندھی اور زلزلہ بھیجا جس سے لشکر کفار تلپٹ ہو گیا اور ان کی دیگیں اوندھیں موں گر پڑی ان کے خیمیں اکھڑ گئے اور حق تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی جنہوں نے خیموں کی تنابے کار دی اور ان میں آگ لگا دی اور کفار کے دلوں میں ایسا خوف اور روب ڈالا جس سے فرار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں دیکھا قرآن کریم ان کی اس حالت کی خبر یوں دے رہا ہے یعنی اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی جبکہ تمہارے پاس لشکر آیا تو اللہ نے ان پر آندھی بھیجی اور وہ لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتا تھا اور اللہ دیکھ رہا تھا جو تم کر رہے تھے اور اللہ جنگ میں مسلمانوں کو کافی ہے اور اللہ قوی و غالب ہے سربراہ سلسلہ عظیمیہ خواج شمس الدین عظیمی صاحب اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول میں لکھتے ہیں کہ خندق کے پار جب دس ہزار فوج کو پڑے ہوئے دو ہفتے گزر گئے تو غزہ اور مویشیوں کی خوراک کا مسئلہ کھڑا ہو گیا فوج کا سپرسلار ابو سفیان پریشان تھا سامنا ہوا تو بغاوت ہو جائے گی سپاہی آپس میں لڑ مریں گے ابھی مسئلہ کا کوئی حل سامنے نہیں آیا تھا کہ راہ کو اتنی تیز آندھی آئی کہ خیمے اکھڑ گئے خیمے ہوا میں غباروں کی طرح اڑنے لگے آگ بج گئی تو شدید سردی ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے موصلہ دھار بارش پرسنے لگی اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ پانی کا سیلاب آ گیا ابو سفیان پر ایسا خوف تاری ہوا کہ اس نے کوچ کا حکم دے دیا خود ابو سفیان کو بھاگنے کی اتنی جلدی تھی کہ جب وہ اونٹ پر بیٹھا تو اسے اتنا ہوش نہیں تھا کہ اونٹ بندہ ہوا ہے وہ اونٹ کو بھگانے کے لیے پیدر پید تازیانے مار رہا تھا مشرکوں کی فوج مدینہ کا محاصرہ چھوڑ کر الٹے پاؤں بھاگ گئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی مدینہ کا محاصرہ چھوڑ کر